سیاست کے بڑے کھلاریوں کی آمد شہر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف لاہور میں مولانا فضل رحمان بھی موجود مفاہمت کے بادشاہ نے بھی ڈیرے ڈال لیے عاصف علی زرداری کا دیگر جماعتوں کے قائدین سے بھی اہم ملاقاتوں کا امکان مولانا فضل رحمان کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ عاصف زرداری سے ملاقات کا احوال بتایا دونوں رہنماوں کا کپتان حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق اپوزیشن ایک پیج پر آنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہے سیاست دانوں کے خلاف تیس سالوں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں کوئی پیسہ حاصل نہ ہو سکا عاصف زرداری سے ملاقات ہو چکی اب نواز شریف سے ملنے کی کوشش کروں گا مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت مینڈیٹ چوری کر کے آئی عمران خان ابھی کنٹینر سے نہیں اترے اور انسٹرین منصوبہ اور جنگلہ بس نے پنجاب کو کنگال کر دیا سابق حکومت کے عوامی منصوبے بند نہیں کریں گے سپیکر چہدری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو تحقیقاتی کمیٹی بغیر کسی کی مداخلت کے حقائق سامنے لائے گی توڑ کھوڑ اور پشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اگر وزیراعلا بھی خصور بار ہوئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے پرویز الہی سے وزیراعظم عمران خان کا بھی ٹیلیفون اکرابطہ نیاب کا شہباز شریف کو انتیس اکتوبر کو اعتصاب عدالت میں پیش کرنے پر غور تیس اکتوبر کو داتا صاحب کے عرص پر مقامی تاتیل ہوگی انتیس اکتوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیاب حکام کی مشاورت جاری ذرائع کا دعویٰ انتیس اکتوبر کو قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے لیے بھی پروڈکشن آرڈرز جاری عامدنسی زائد احساس اجاد کا کیس ایف بی آر نے حمزہ اور سلمان شہباز کے احساسوں کا ریکارڈ نیاب کے حوالے کر دیا دونوں بھائیوں کے کاروبار ٹیکس ریٹرن ویلت سٹیٹمنٹ کی تفصیلات پراہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے احساسوں کی تفصیلات پہلے ہی جمع کرا چکا ہے نون فائلر کی پچاس لاکھ سے زائد پروپرٹی کی ریجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا ایف بی آر کا نوٹس ریجسٹری یا انتقال کرنے پر سب ریجسٹرار کو تین فیصد جربانہ ادا کرنا ہوگا ایم ایس آسٹا ٹیکنالوجی کمپنی کے اکاؤنٹس منجمیت ایف بی آر نے چھ لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ریکاوری کر لی سیٹی ڈیویین پولیس کا داتا دربار ارس اور چہلوم حضرت امام حسین کے حوالے سے سرچ آپریشن بائیو میٹرک اور جدید انڈروائیڈ سیٹ کے ذریعے متعدد افراد کے سنافتی قوائف کی چیکنگ اور جانت پر تار داتا دربار کے اطراف کی آبادیوں ہاٹیلز جلوس روٹ اور مشتبہ افراد کی چیکنگ بھی کی گئی گلشن راوی میں ڈاکوہ نے رکسہ ڈرائیور لوٹ لیا ڈالفن فورس میں کارڈروائی کر کے دونوں ڈاکوہوں کو گرفتار کر دیا ڈالفن فورس میں ملزمان سے پسٹل، موبائل پون اور نقضی ورامت کر کے گلشن راوی تھانے منتقل کر دیا بجلی چوروں کے خلاف گھیرہ تنگ چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن لاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ ابتدائی طور پر تیس فیصد سے زائد لائن لاسز والے ایک سو چودہ فیڈرز شاٹ لیسٹ وفاقی حکومت کی بنائی گئی ٹاسک فورس بھی چوروں کے خلاف متحرک ڈاپٹی کمیشنر، آر پی او اور سپریٹینڈنڈ انجینئر ٹاسک فورس میں شامل بجلی چوری پر تین سے سات سال تک فید اور جرمانی کی سزا ملے گی زلی انتظامیہ کی ملکان روڈ ہنجر والد میں پہلی بڑی کارروائی ایک کروڑ مالیت کی بجلی چوری پکڑ لی دو پلازوں اور تین فکریوں میں بجلی چوری کی جا رہی تھی ساتھ مالک مکان گرفتار بند میٹر لگا کر ڈاریکٹ بجلی چوری کی جا رہی تھی ڈاپٹی کمیشنر ال ڈی اے پلازا اے جرٹن روڈ پر آتش جدگی کی ایک اور تحقیقاتی ریپورٹ تیار آتش جدگی کے واقعے میں ملوث اپراد کا تاہیوں نہ ہو سکا واقعے میں اکیس ملازمین جام بھاک ہوئے دی جی سیل کا تمام ریکارڈ بھی جل گیا ریپورٹ میں انکشاف تحقیقاتی ریپورٹ نیپ میں جمع کرائی جائے گی آتش جدگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل سیشن جد محمد افتر بھنگو لہور پارکنگ کمپنی اسکینڈل قبلہ درست نہ ہوا ملازمین کو نکال دیا گیا کرپشن کی نشان دہی کرنے والے پینتیس ملازمین کو برطرف کر دیا عدالتی حکم پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں سی اے پو آگا مامون ملازمین کو کرپشن کرنے پر نکالا گیا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خزانے کو نقصان پہنچایا ایم ڈی لاہور پارکنگ کمپنی قلبِ ابباس کا موقع پاکستان میں کرائیسس کی وجہ سے برامداد میں اضافہ نہ ہو سکا پانچ سال بعد سیاسی جماعت میں سانت کے لیے جو قدم اٹھایا قابل تحسین ہے پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ درامداد کم ہو سو ملیں جو بند پڑی ہیں انہیں چلایا جائے گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز کی پریس کانفرنس کرکٹ کی بہتری کے لیے پی سی بی کرکٹ کمیٹی قائم محسن حسن خان چار رکمی کمیٹی کے چیرمن مقرر وسیم اکرم مصباح الحق اروج ممتاز دی کمیٹی کا حصہ زاکر خان مداثر نظر اور حارون رشید کمیٹی کے معاون ہوں گے سابق رکٹر زاکر خان کمیٹی کے سیکرٹری مقرر دومیسٹک رکٹ کمیٹی براہ راست چیرمن پی سی بی احسان مانی کو جواب دے ہوگی پسند یا ناپسند کا کلچر نہیں سب کچھ میرٹ پر ہوگا جسٹس قیوم کی ریپورٹ میں بہت سی باتوں کی تصدیق نہ کی گئی چیرمن پی سی بی کو ہر بات سے باخبر رکھا جائے گا چیرمن کمیٹی وسیم اکرم کہتے ہیں پاکستان پرکٹ اور نوجوان کلاریوں کو لقبولے پاکستان پرکٹ میں بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے روج ممتاز نے ویمن پرکٹ کو مزید بہتر بنانے کی امید دلا دی اساتیزہ کے لیے خوشخبری پنزاب حکومت نے اساتیزہ کے تقرر و تبادلے پر آئیت پابندی ختم کر دی اساتیزہ باپنے تقرر و تبادلے میکمہ سکور ایڈکیشن سے کروا سکیں گے جناح اسپتال میں بچی کے اغوا کا معاملہ انکوائری کمیٹی نے سارا ملبا لوہ حکین پر ڈال دیا پیدایش کے بعد بچے کے فرنگر پرنٹس لے کر والدین کے حوالے کیا گیا لیبر روم انتظامیہ اور عملے کا کوئی قصور نہیں اسپتال انتظامیہ نے تمام ایس او پیز پورے کیے انکوائری ریپورٹ شہر آلودہ ہو گیا آنکھوں اور سانس کی بیماریاں پھیلنے لگیں اسموک کے تداروک کے خلاف ایک ادامات نہیں کیے جا رہا ہے ہائی کوٹ میں درخواست پر سمات عدالت نے پنجاب حکمت سے عمل در آمد کمیشن کا نوٹیفیکیشن طلب کر لیا سربراہ اسموک کمیشن ڈاکٹر پرویز حسن کی جانب سے دواب عدالت میں جمع بھٹے بند کرنے کی تاریخ میں مزید ایک ہفتے کی توسی محکمہ محولیات نے فیصلہ اسموک کے پیش نظر کیا پہلے بھٹوں کی بندش کے لیے ستائیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی ساٹھ فیصد اینٹوں کے بھٹے کھلے رہیں گے وزیر محنت و انسانی وسائر انصر مجید فان کی زیر سدارت اگلاس میں فیصلہ مالکان کو بھٹوں کو زگزگ ٹکنالوجی پر منتخل کرنے کی ہدایا رکشہ کی اگلی سیٹ پر کوئی سواری نہ بٹھانے پر اتفاق رکشوں میں سیٹ بیلٹ لگائی جائے گی رکشہ ڈرائیورز یونی فارم پہن کر رکشہ چلانے کی مہم شروع کریں گے سی ٹی او لیاقت علی ملک سے چیئرمن رکشہ یونین کے اہدے داروں کی ملاقات سی ٹی او کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی ڈی ایس پی ٹرافک آرہ بٹ فوکل پرسن مقرر احتجاج رنگ لے آیا بلدیہ عزمہ کے سات سو انتیس ورک چارج ملازمین مصفقل زائد العمر ورک چارج ملازمین کے لیے اے اور جی کیٹیگری کے روز میں نرمی کر دی گئی سبائی وزیر سنت و تیجارت کی سامنہ آباد میں کھلے کے چہری لوگوں کے مسائل سنیں مطالقہ محکموں کو ہدایات نیا اسلام اقبال کا کہنا ہے لوگوں کے مسائل میرٹ اور شفاقیت کی بنیاد پر حل کریں گے لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی میں جاری تین روزہ انٹرنیسنل کانفرنس اختتام پذیر سبائی وزیر ہائر ایڈوکیسن راجہ یاسر ہومائیوں سرفراز کا کہنا ہے حکومت تحقیق و تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کی تیاریاں چیف جسٹس میاں ساکب نسار اتوار کو تین روزہ عرص کی تقریبات کا آغاز کریں گے داتا دربار میں دو روزہ عالمی کانفرنس کا اناکات علماء اور مشاہد کا اسلامی تعلیمات پر خطاب اور نیس باک ایمپلائز ریپینڈم میں پرچم یونین نے میدان مات لیا پرچم یونین نے پانچ سو اکتالیس ووٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی حامیوں کا بھرپور جرشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے